پاکستانی فلمی سنت اور سنماوں کی حالت کسی سے ڈھکی چوبی نہیں ہے مگر اب کچھ داروں کی جانب سے سنما کے کھوئے وقار کو بحال کرنے کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں مانڈوی والا انٹرٹینمنٹ نے یورپ اور امریکہ کی طرز پر جدید 3D سنما کا افتتہ کیا تقریب کے مہمانے خصوصی نے اس سنما کی تعمیر کو جدت سے تابیر کیا اس وقت سنما ہاؤسز کم ہو گئے ہیں اور یہ مال وغیرہ بن گئے ہیں تو اچھا ہے کہ ان مال میں اس طرح کی سنپلیکس وغیرہ بنیں حکومت کی پوری پوری یہ کوشش ہے کہ یہ ان کو لیب بنا کے دیے جائے اور ان کے لیے کیمراز نئے آنے چاہیے ہیں وہ سارا حکومت کر رہی ہے ان لوگوں کو ایک نئی راہ دینا یہ بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو مطمئن کرنا خوش کرنا بہت اللہ حلم دلالہ ہمارے پاس ایڈوانس بوکنگ میں اتنے لوگ آئے ہیں اور اس قدر خوش ہو کے گئے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں اس جدید سنمہ کے تین مختلف ہال ہیں جن میں عام سنمہ گھروں کی بنسبت فلم بینوں کو بہتر ماحول فرہم کرنے کو ترجیح دی گئی ہے اس سے نہ صرف پاکستان کا سنمہ کلچر ریوائیب ہوگا بلکہ فلم انڈسٹری بھی ریوائیب ہوگی جب بزنس بڑے گا لوگ آئیں گے دیکھنے تو پھر دیوسروں کام کرنے والوں کا بھی حوصلہ بڑے گا ابھی تک تو ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا فلم بنا کے کریں گے کیا ہم اس کے ساتھ کدھر لگائیں گے کون آئے گا دیکھنے لیکن اس طرح آنکھ کی جگہ اگر بن چاہے گی تو ہماری جو ماسز ہیں اور ہماری لیڈ کلاس ہیں وہ سب آ کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے ملک میں سنما زیادہ زیادہ کھلنے چاہیے ہیں بیسی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اور یہ سنما سے بڑی انٹرٹینمنٹ کوئی ہو نہیں سکتی میری نظر میں امریکہ اور یورپ سمیت ترقی آفتہ ملکوں میں ڈیجیٹل سنما کو بہت مقبولیت حاصل ہے یہی وجہ کہ پرانے سنما کے مقابلے میں اس جدید ٹیکنالوجی کو نئی نسل کی پسند قرار دیا جا رہا ہے سنما اور فلمی سنسل سے وابستہ افراد انفرادیت کے حامل اس ڈیجیٹل سنما کو تفریقی دنیا میں ایک اہم سنگمیر قرار دے رہے ہیں آفتاب خان ایکسپریس کیوز کراچی